اسلام علیکم این ہیلو ایبیون میں ہوں اشیر صدیقی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اگر آپ میری طرح پاکستان کرگیٹ ٹیم کے ڈائی ہٹ فین ہیں یا سپورٹر ہیں تو آپ کافی خوش اور پور امید بھی ہوں گے کیونکہ پاکستان آلی آور کب دوہزر تیس کے چار میچوں میں شکست کے بعد اب بلاخر دو میچوں کو جتنے میں کامیاب رہا ہے جس کے بعد پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کے امکانات ایک بار پھر روشن ہو چکے ہیں جیسا کہ پاکستان کی ساؤت افریقہ سے شکست کے بعد کافی لوگ نا امید ہو گئے تھے لیکن میں نے اپنی ویڈیو میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اس موجزے کا انتظار کیجئے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم ہر بر ٹورنمنٹ میں سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچنے میں کامیاب رہتی ہے اور پھر ہوئی ہوا کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف نہایت ہی جارہانہ کھیل پیش کیا اور کھیل کے تمام شعبوں میں بہت ہی امدہ کر کردی سے یہ میچ بہ آسانی جیت لیا اور پھر پچھلے میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی شاندار کامیابی جس کا سہرہ جاتا ہے ہمارے فخر زمان فخر پاکستان ہمارے فوجی جنہوں نے اپنی دعا دار بیٹنگ کی بدولت پاکستان کے لیے اب تک کھیلے کے تمام مورل کفز کی سب سے تیز سینچری سکور کی اور ان کی اتخاف اننگ کے نام میں کرنا چاہوں گا آلیہ سوشل میڈیا پر چلنے والا ٹرینڈ سو بیوٹیفو سو ایلیگین جسٹ لک لائک ای واؤ اور ان کا بربور ساتھ دیا ہمارے کپتان بابر آزم نے جنہوں نے ففٹی سکور کی اور جب یہ دونوں بیٹنگ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ چار سو دو رنس کا حدف کوئی بڑا حدف نہیں ہے اور پھر قدرت کے نظام میں بھی تو کام کرنا تھا قدرت کا نظام چلا بارش ہوئی اور پاکستان دکور لویس میتھرڈ کے تحت کی میچ بہت آسانی جیت گیا اس میچ میں پاکستان کی بولنگ ایک دفعہ پھر انتہائی مایوس کن رہی اور یہ وہ بولنگ لائنپ ہے جس کے بارے میں اس ورل کپ کے شروع ہونے سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک بولنگ لائنپ ہے اس میچ میں پاکستان بولنگ کی بدترین کر کر گئی دیکھنے کو ملی اور نیوزی لینڈ کی تیم نے پاکستان کے خلاف چار سو ایک رنس سکور کیے جو کہ اس ٹورنمنٹ یا اس ورل کپ کا دوسرا برا ٹوٹل ہے کسی بھی ٹیم کا نیوزی لینڈ بیٹنگ کی خاص بات ان کی جارہانہ اپروچ تھی پاکستان بولنگ کی خلاف اور ان کے یانگ لیفٹ ہینڈڈ اپنر ابرتے ہوئے کھلاڑی رچن روینڈرہ نے انتہائی لبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور وکٹ کے چاروں طرف خوبصورت سٹوک کھیلے اور اپنی تیسری سینچری سکور کی اس ورل کپ کی اور ان کے ساتھ ساتھ کین ویلیمسن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا جو کہ نیوزی لینڈ کے کپتان بھی ہے اور نیوزی لینڈ کی بیٹنگ میں ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتے ہیں ان کے سامنے ہمارے فاز بولرز بھی بس نظر آئے اور سپنرز جو کہ ہمارے نون ریگولر سپنرز کھیل رہے تھے پار ٹائم سپنرز کھیل رہے تھے وہ بھی کوئی خاطرخواہ بولنگ کا مظاہرہ نہیں کر سکے ہمارے فاز بولرز شروع میں وکٹیں لینے میں راکام رہے اور پھر رنز بھی دیتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سپنرز جو ہیں اس میں میں کہوں گا افتخار نے پھر بھی کچھ بہتر بولنگ کا مظاہرہ کیا جو کہ وہ کرتے آئے ہیں اس ٹورنمنٹ میں حالانکہ وہ ریگولر سپنر نہیں ہیں لیکن ہاں ایک چیز جو کہ دیکھنے کو ملی محمد وسیم ایک دفعہ پھر بہت اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا ان کی بولنگ کافی ایکنومیکل بھی رہی انہوں نے ساٹھ رنز دے کے تین وکٹیں ایک دفعہ پھر پاکستان کے کام آئی ورنہ یہ ٹوٹل اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا خیر پاکستان ٹیم کا اگلا انتہائی اہم میچ انگلینڈ کے خلاف ہے جو پاکستان کا آخری میچ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر پاکستان کی بولنگ کی کرکرگی اسی طرح مایوس کن رہی اور یہ میچ نہ صرف پاکستان ٹیم نے جیتنا ہے بلکہ ایک بڑے مارجن سے جیتنا ہے جس کے لئے پاکستان کو نہ صرف بولنگ بلکہ کھیل کے دوسرے شعبوں یعنی بیٹنگ اور فیلنگ میں بھی بہت اچھی کرکرگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تب بھی پاکستان نیوزی لینڈ اور افغانستان کے ساتھ اس ورلڈ کپ کی سیمی فائنلس کی دور میں شامل رہے گا آئیے امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم انگلینڈ کو ایک بڑے مارجن سے شکست دے اور قدرت کا نظام ایک دفعہ پھر ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حق میں کام کرے اور ہم اپنی ٹیم کو بارت میں ہونے والے اس فرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس کے سیمی فائنلز میں دیکھیں ویڈیو کے آخر میں میں پاکستان کرکٹ ٹیم یعنی اپنی شاہینوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہیں بلکہ جیتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوکتے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا بائی اللہ حافظ